اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انہوں نے فرمایا کہ یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریزاہ اور بنو نظیر تھے بنو نظیر قریزاہ سے زیادہ معزز تھے پس جب بنو قریزاہ کا کوئی آدمی بنو نظیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس کا بدلاہ میں قتل کیا جاتا اور جب بنو نظیر کا کوئی آدمی بنو قریزاہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ فدیہ دے دیتا سو وسک خجور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تو اس وقت بنو نظیر کے کسی آدمی نے بنو قریزاہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا بنو قریزاہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالاہ کرو ہم اسے قتل کریں گے بنو نظیر نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِي کہ جب آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور انصاف یہ ہے کہ جان کے بدلاہ جان ماری جائے پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی آفاحکمل جاہلیتی یبغونا کیا یہ جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں احمد بن یونس عبیداللہ ابن یاد حضرت ابو رمساہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے انہوں نے کہا ربِ کعبہ کی قسم میرا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس دیئے میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے اور میرے والد کی قسم پر کہ یہ میرا بیٹا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار نہ تو اس کے گناہ پر اور نہ وہ تیرے گناہ پر پکڑا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن اسحاق حارس بن فزیل سفیان بن ابو عوجہ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قتل یا کسی عزو کے کٹنے کی مصیبت آ پڑی تو اسے تین باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے ایک یہ کہ قصاص لے لے دوسرے یہ کہ معاف کر دے تیسرے یہ کہ دید وصول کر لے اور اگر وہ کوئی چوتھی بات اختیار کرنا چاہے ان تین کے علاوہ تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لو اور جو اس کے بعد حد سے تجابز کرے تو اس کے واسطے دردناک عذاب ہے موسیٰ بن اسماعیل عبداللہ بن بکر بن عبداللہ مزنی عطا بن ابو میمونہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کوئی قصاص کا مقدمہ آپ کے پاس آیا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں معافی کرنے کی ترغیب دیتے عثمان بن ابو شعباہ ابو معاویہ عمش ابو سوالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی قتل کر دیا گیا تو آپ نے اس کے قاتل کو مقتول کے براسا کے حوالے کر دیا قاتل کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے وہ راسا سے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ سچا ہے پھر تم نے اسے قتل کر دیا تو تم آگ میں داخل ہوگے راوی کہتے ہیں کہ پس اس نے قاتل کا راستہ چھوڑ دیا قاتل کے دونوں بازو تسموں سے بندھے ہوئے تھے تو وہ اپنے تسموں کو گھسیڑتا ہوا نکلا لہٰذا اس کا نام زن نسعہ تسمہ والا پڑ گیا عبید اللہ بن عمر بن میسراہ جوشامی یہیہ بن سعید عوف حمزہ ابو عمرو عائزی القماہ بن وائل حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک قاتل آدمی جس کی گردن میں تسمہ پڑا ہوا تھا لایا گیا وائل فرماتے ہیں کہ پس مقتول کے وارث کو بلایا گیا اور فرمایا کہ تُو اسے معاف کرتا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تُو دیت لینے کے لیے تیار ہے اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کیا تُو اسے قتل کرے گا کہا کہ ہاں فرمایا کہ پھر اسے لے جا جب وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تُو معاف کرتا ہے اس نے کہا نہیں پھر فرمایا کہ کیا تُو دیت لیتا ہے کہا کہ نہیں فرمایا کیا تُو قتل کرے گا کہا کہ ہاں فرمایا کہ اچھا پھر اسے لے جا جب چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ اگر تُو اسے معاف کر دے تو یہ اپنے اور مقتول دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا وائل کہتے ہیں کہ پھر اس نے معاف کر دیا میں نے اسے قاتل کو دیکھا کہ تسمہ گھسیٹتا جا رہا تھا عبداللہ بن عمر یہیہ بن سعید جامع بن مطر القماہ بن وائل وائل بن حجر سے اس سند سے اس معنی کی حدیث منقول ہے محمد بن عوف تائی عبدالقدوس بن حجاج یزید بن عطا واسطی سماک حضرت علقماہ رضی اللہ تعالی عنہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایک حبشی کو لایا اور کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو قتل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اسے کس طرح قتل کیا اس نے کہا کہ میں نے اس کے سر پر کل ہاری ماری اور میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے کہا کیا تیرے پاس مال ہے کہ تو دیت ادا کرے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو تُو لوگوں سے مانگ کر دیت کی رقم جمع کر لے گا کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے مولا تیری دیت ادا کریں گے اس نے کہا نہیں تو آپ نے وارث مقتول سے فرمایا کہ اسے پکڑ لو وہ اسے لے کر قتل کے لئے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ اسے قتل کر دے گا تو یہ اسی کی مثل ہو جائے گا یعنی یہ بھی قاتل ہو جائے گا کیونکہ اس نے جو قتل کیا ہے وہ قتل خطا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پات وارث مقتول تک پہنچ گئی جہاں اس نے آپ کے اس فرمان کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ حاضر ہے آپ جو چاہیں حکم فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو تو یہ اپنا اور اپنے ساتھی جسے قتل کیا ہے کا گناہ اٹھا لے گا اور اہل دوزخ میں سے ہو جائے گا اور وارث مقتول نے اسے چھوڑ دیا موسی 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 بن اسماعیل حمد محمد بن اسحاق محمد بن جعفر بن زبیر زیاد بن زمیراہ وحب بن بیان احمد بن سعید حمدانی ابن وحب حضرت عرواہ بن زبیر اور حضرت زبیر جو زیاد بن سعید بن زمراہ سلامی کے باپ اور دادا تھے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھے وہ کہتے ہیں کہ محلم بن جساماہ نے اشجاع قبیلہ کے ایک فرد کو ابتدائے اسلام میں قتل کر دیا اور وہ پہلی دیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ پس کوئی ایناہ نے گفتگو کی اشجاعی کے قتل کے بارے میں کیونکہ وہ قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتے تھے اور اقراء بن حابس نے محلم کی طرف سے گفتگو کی کیونکہ وہ خندف سے تعلق رکھتے تھے پس گفتگو میں آوازیں بلند ہو گئیں جھگڑا اور شور شراب بہت بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایناہ تم دید قبول نہیں کرتے تو ایناہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم نہیں یہاں تک کہ میں اس کی عورتوں کو بھی وہی رنجو تکلیف نہ پہنچاؤں جو اس نے میری عورتوں کو پہنچائی ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر آوازیں بلند ہو گئیں اور جھگڑا شور شراب بہت بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایناہ کیا تم دید کو قبول نہیں کر رہے تو ایناہ نے اب بھی اسی طرح کہا کہ یہاں تک کہ بنی لیز کا ایک آدمی کھڑا ہوا جسے مکیتل کہا جاتا تھا اس کے اوپر اسلحہ تھا اور ہاتھ میں ڈھال تھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میں محلم کے قتل کی ابتدائے اسلام میں سوائے اس کے کوئی مثال نہیں پاتا کہ جیسے کچھ بکریاں پانی کے گھاٹ پر آئیں تو اس میں سے پہلی کو تیر مار دیا تو پچھلی سب بکریاں بھاگ گئیں آج ایک طریقہ قائم کیجئے اور کل اسے بدل دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچاس اونٹ فل فور دے اور پچاس اس وقت جب ہم مدینہ کو واپس لوٹیں اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض سفروں میں پیش آیا محلم ایک دراز قامت گندمی رنگت والا انسان تھا اور وہ لوگوں کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا پس لوگ مسلسل بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں مسلسل بہ رہی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو کام کیا اس کی اطلاع آپ کو پہنچ چکی ہے اور بے شک میں اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں پس آپ میرے واسطے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے ابتدائے اسلام میں اپنے اسلحہ سے قتل کر دیا اے اللہ محلم کی مغفرت نہ فرمائیے بلند آواز سے آپ نے فرمایا ابو سلمہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا کہ محلم کھڑا ہوا اور وہ اپنے آنسو اپنی چادر کے کنارے سے پہنچتا جاتا تھا ابن اسحاق کہتے ہیں اس کی قوم کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس کی مغفرت کی دعا فرمائی مسدد بن مسرحد یحیاء بن سعید ابن ابو زعب سعید بن ابو سعید حضرت ابو شریح قابی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ خزاع کیا تم نے اس مقتول کو جو حزیل قبیلہ کا تھا قتل کیا ہے اور بے شک میں اس کا عاقل ہوں یعنی اس کی دیت میں دلواؤں گا پس آج کے اس مقتول کے بارے میں میری گفتگو کے بعد جس کا بھی کوئی مقتول ہو تو اس کے وراسا کو دو اختیار ہیں کہ وہ دیت لے لیں یا اسے قساس میں قتل کر دیں عباس بن ولید اوزاعی یحیی احمد بن ابراہیم ابو دابود حرب بن شداد یحیی بن ابو کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جس شخص کا کوئی آدمی قتل ہوا ہو تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو وہ دیت لے لے یا وہ قساس لینا چاہے تو قساس لے لے تو یہ سن کر ایک اہل یمن کا آدمی کھڑا ہوا اور اسے ابو شاہ کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے یہ بات لکھ دیں تا کہ میں اس کو اپنے قبیلے میں واپس جا کر انہیں بتلا سکوں اباس بن ولید جو راوی ہیں نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابو شاہ نے اکتبولی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لئے لکھ دو امام ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکتبولی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے موسی بن اسماعیل حماد مطر وراق حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو معاف نہیں کروں گا جو دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کر دے یحییٰ بن حبیب بن عربی طالب بن حارس شعبہ حشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک زہریلی بکری کا گوشت لے کر آئی آپ نے اس میں سے کھا لیا جب زہر کا معلوم ہو گیا تو اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیا گیا تو آپ نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس کام پر کبھی مسلط نہیں کریں گے یا فرمایا کہ میرے قتل پر مسلط نہیں کریں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے قتل نہ کریں فرمایا کہ نہیں راوی کہتے ہیں کہ پس اس کے بعد میں ہمیشہ اس زہر کا اثر آپ کے مسوروں میں دیکھا کرتا تھا داوود بن رشید عباد بن عوام حارون بن عبداللہ سعید بن سلیمان عباد سفیان بن حسین زہری سعید ابو سلمہ حارون حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زہریلی بکری کا گوشت بطور حدیہ لائی تو آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ یہ یہ یہودیہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا مرحب مشہور یہودی سردار کی بہن تھی سلمان بن دعود مہری ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل خیبر کی ایک یہودی عورت نے بھونی ہوئی بکری میں زہر ملایا پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی دست کا گوشت لیا اور اس میں سے کھایا اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے بھی کھایا پس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روک لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیہ کو بلائیا پھر اس سے کہا کہ کیا تُو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے ہاتھ میں موجود دست نے بتلایا گوشت نے بتلا دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا اس نے کہا کہ جی ہاں لیکن میں نے اس سے آپ کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہم اس سے راحت حاصل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے سزا نہیں دی اور اس بکری کے کھانے کے بعد آپ کے بعض صحابہ انتقال کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے کھانے کی وجاہ سے پچھنے لگوائے اور آپ کو ابو ہند نے سینگ اور چھری کے ذریعہ سے پچھنے لگائے اور ابو ہند بنی بیازاہ کا آزاد کرتاہ غلام تھا جو انسار کا ایک قبیلہ ہے وحب بن بقیہ خالد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودیاہ عورت نے خیبر میں ایک بھنی ہوئی بکری حدیہ کی جابر کی حدیث کی طرح ہی اس کو بیان کیا ہے آگے فرمایا کہ اس سے بشر بن البرا بن معرور انساری انتقال کر گئے آپ نے یہودیاہ کو بلا بھیجا اور اس سے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اس کام کے کرنے پر آمادہ کیا جابر کی طرح ہی حدیث بیان کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا انہوں نے پچھنے لگوانے کا ذکر نہیں کیا اس حدیث میں قتل کا ذکر ہے اور گزشتاہ حدیث میں نہیں ہے ممکن ہے کہ دونوں واقعات مختلف ہوں بہرحال اسے بشر بن برا کے قساس میں قتل کیا گیا علی بن جعد شعبہ موسی بن اسماعیل حماد قطاداہ حسن سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام کو قتل کیا تو ہم اسے قساس میں قتل کر دیں گے اور جس نے اپنے غلام کو جدع کیا ناک کان وغیرہ کاتے تو ہم بھی اسے جدع کریں گے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام حضرت قطاداہ سے اس کی سند سے اسی کے مثل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام کو خصی کیا ہم بھی اسے خصی کریں گے پھر شعباہ کی حدیث ہی کے مثل بیان کیا امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو دابود تیالسی نے معاز بن ہشام کی تراحی روایت کیا ہے حسن بن علی سعید بن عامر ابو عرباہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شعباہ کی حدیث کی تراحی منقول ہے اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حسن بن علی پھر اس حدیث اس کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آزاد آدمی کو غلام کے بدلہ ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا مسلم بن ابراہیم قطاداہ حسن اس سند سے سابقا حدیث منقول ہے محمد بن حسن بن تسنیم عطاقی محمد بن بکر سووار ابو حمزہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص چیختہ چلاتا آیا کہ اس کی لونڈی تھی آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہو کیا ہوا تجھے اس نے کہا کہ بہت برا ہوا اس نے اپنے مالک کی لونڈی کو دیکھ لیا تو اس نے مارے غیرت کے میرا عزو تناسل کاٹ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے چنانچہ اسے تلاش کیا گیا مگر وہ اسے پانے پر قادر نہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ جا تو آزاد ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مددگار کون ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر تیری مدد کرنا ضروری ہے یا فرمایا کہ ہر مومن پر تیری مدد فرض ہے عبیداللہ بن عمر بن میسراہ محمد بن عبید مانی حماد بن زید یحیاء بن سعید بشیر بن یسار حضرت سحل بن ابو حسماہ اور حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ حضرت محیساہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن سحل خیبر کی طرف چلے پس وہ کسی نخلستان میں جدا ہو گئے تو عبداللہ بن سحل کو قتل کر دیا گیا تو ان کے قبیلہ کے افراد نے یہودیوں پر تحمت لگائی ان کے بھائی عبدالرحمن بن سحل اور ان کے چچہ زاد بھائی حویساہ بن مسعود اور محیساہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عبدالرحمن بن سحل نے جو ان سب سے چھوٹے تھے اپنے بھائی کے بارے میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کو اس کی بڑائی کا حق دو یا فرمایا کہ چاہیے کہ بڑے کلام کی ابتدا کرے تو ان دونوں نے اپنے ساتھی عبداللہ بن سحل کے بارے میں گفتگو کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پچاس افراد یہود کے کسی آدمی پر جس کے بارے میں گمان ہو کہ اس نے قتل کیا ہے قسم کھائیں پھر اپنا قیدی تمہارے حوالے کر دیں یعنی قاتل وہ کہنے لگے کہ ایسے معاملہ پر جسے ہم نے دیکھا نہیں کیسے قسم کھا لیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہود اپنے میں سے پچاس افراد سے قسمیں اٹھوائیں اور اپنے کو چھڑا لیں گے تم سے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تو کافر قوم ہیں ان کی قسموں کا کیسے اعتبار کر لیں راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے انہیں فدیہ دیا سہل کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے اونٹوں کے باڑے میں داخل ہوا تو اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے اپنی ٹانگ ماری حماد نے بھی یہ اس جیسی روایت بیان کی ہے امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بشر بن مفضل اور مالک نے یحیاء بن سعید سے روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پچاس قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو اور تم اپنے ساتھی کے خون کے بارے میں یا اپنے قاتل کے مستحق ہو جاؤ گے یعنی قساس کے بشر نے اپنی روایت میں دم کا ذکر نہیں کیا بلکہ بشر کے علاوہ دوسرے راویوں نے یحیاء سے حماد کی طرح روایت کی ہے ابن قیعناہ نے یحیاء سے اس کو روایت کیا ہے تو اپنے اس قول سے ابتدا کی کہ یہود پچاس قسمیں کھا کر تم سے اپنا آپ چھڑا لیں گے اور انہوں نے استحقاق کا ذکر نہیں کیا امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ یہ ابن قیعناہ کا وہم ہے اور ان کی قوم کے بعض بڑے افراد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سحل اور محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود کسی پریشانی کی وجہ سے خیبر کی طرف نکلے تو محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور انہوں نے بتلایا کہ عبداللہ بن سحل کو قتل کر دیا گیا اور انہیں کسی گڑھے میں یا کسی چشمہ میں پھینک دیا گیا ہے اور پھر وہ یہودیوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم نے ہی اللہ کی قسم عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا وہ واپس اپنی قوم میں آ گئے اور ان سے اس سب کا تذکراہ کیا پھر وہ اور ان کے بھائی حویصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سے بڑے تھے اور عبدالرحمن بن سحل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو محیصہ نے بات شروع کی اور وہ خیبر میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کو بڑا رکھ آپ عمر میں بڑا چاہتے تھے تو حویصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی پھر محیصہ نے گفتگو کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ دیت دیں تمہارے ساتھی کی اور یا یہ کہ ان سے اعلان جنگ کر دیا جائے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح لکھ دیا تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حویصہ محیصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تم حلف اٹھاتے ہو پھر تم اپنے ساتھی عبداللہ بن سحل کے خون کے مستحق ہو جاؤ گے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر یہودی تمہارے لیے قسم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے انہیں دیت ادا کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سو اونٹنیاں بھیجیں یہاں تک کہہ ان کے گھروں میں داخل کر دی گئیں سحل کہتے ہیں کہہ ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات مار دی تھی محمود بن خالد قصیر بن عبید محمد بن سباح ابن سفیان ولید حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسامت کے ذریعہ ایک شخص کو جو بنی نظر بن مالک کا تھا حرہ رغا کے مقام پر قتل کیا راوی کہتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں انہی میں سے تھے اور یہ محمود بن خالد کے الفاظ ہیں بجراہ لفظ صرف محمود نے کہا ہے کہ لیاہ بہراہ کے کنارے پر حسن بن محمد بن سباح زعفرانی ابو نعیم سعید عبید طائی بشیر بن یسار کہتے ہیں کہ غالباً انسار کے ایک شخص کنہیں سحل بن عبی حسما کہا جاتا تھا انہیں بتلایا کہ ان کی قوم کے چند لوگ خیبر کی طرف چلے راستہ میں سب متفرک ہو گئے پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو مقتول پایا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس کے قاتلوں کو جانتے ہیں سحل بن عبی حسما کہتے ہیں کہ پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم گواہ لاؤ قاتل پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو گواہ نہیں ہے قاتل پر آپ نے فرمایا کہ پھر یہود تمہارے لئے قسم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کی قسموں پر راضی نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ عبداللہ بن سحل کے خون کو باطل اور ضائع کر دیں تو آپ نے صدقہ کے اونٹوں میں سے سو اونٹ دے کر ان کی دیت ادا کر دی حسن بن علی بن راشد حشیم ابو حیان تیمی عباداہ ابن رفاعہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ایک صباح کو ایک انساری شخص خیبر میں مقتول پایا گیا تو اس کے اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کے قتل پر گواہی دیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تو مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا اور بے شک وہ تو ہیں ہی یہودی اور وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑے کام کی جرہت کر لیتے ہیں یعنی ان کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پس یہود میں پچاس افراد منتخب کر کے ان سے قسم لو تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہود کی قسموں کا کیا اعتبار ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت اپنی طرف سے ادا کی عبدالعزیز بن یحیہ حرانی محمد ابن سلمان محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم محمد بن حارس حضرت عبد الرحمن بن بجید فرماتے ہیں کہ سحل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی حسماح کو اس روایت میں اللہ کی قسم ہم وہم ہو گیا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو لکھا بے شک تمہارے درمیان ایک مقتول پایا گیا لہٰذا تم اس کی دیت ادا کرو انہوں نے کہا کہ ہم پچاس مرتبہ اللہ کی خسم کھاتے ہیں ہم نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے ان کی دیت سو اونٹنیاں ادا کی حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری حضرت ابو سلمان بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار انسار کے کچھ لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے فرمایا اور انہیں سے ابتدا کی کہ تم میں سے پچاس آدمی حلف اٹھائیں تو انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے انسار سے فرمایا کہ اپنا حق ثابت کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک پوشیدہ معاملہ پر قسم کھائیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر دیت رکھی کیونکہ مقتول انہیں کے درمیان پایا گیا تھا محمد محمد بن قصیر حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی اس حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا تھا لیکن وہ ابھی زندہ تھی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا کیا فلانے کیا فلانے یعنی اس سے نام لے کر پوچھا جاتا رہا کیونکہ وہ خود بولنے کی حالت میں نہیں تھی یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا ہاں چنانچہ اسے پکڑ لیا گیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا پس رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح کچل دیا جائے احمد احمد بن سوالح عبد الرزاق معمر ابو قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک انساری لڑکی کو اس کا زیور چھیننے کے لیے قتل کیا پھر اسے ایک گہرے کونے میں ڈال دیا اور اس کے سر کو پتھروں سے کچل دیا اس یہودی کو گرفتار کر لیا گیا اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیا گیا تو آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ مر جائے چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے بھی ایوب سے اس حدیث کو روایت کیا ہے عثمان بن ابو شعباہ ابن عدریس شعباہ حشام بن زید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی زیور پہنے ہوئے تھی ایک یہودی نے اس کا سر کچل دیا پتھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑکی کے پاس تشریف لے گئے تو اس میں ابھی زندگی کی کچھ رمک موجود تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے کیا فلانے اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کس نے تجھے قتل کیا کیا فلانے قتل کیا ہے اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے فلانے قتل کیا ہے اس نے سر کے اشارہ سے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا چنانچہ اسے دو پتروں کے درمیان کچل کر قتل کر دیا گیا احمد بن حنبل مسدد یحیاء بن شعید شعید بن ابو عرباہ قطاداہ حسن قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں اور اشتر بن مالک حضرت علی کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کوئی بات خصوصیت سے کہی ہے کہ جو دوسروں سے عموماً نہ کہی ہو فرمایا کہ نہیں مجھ سے کوئی خاص بات الگ بیان نہیں فرمائی سوائے اس کے جو کچھ میری اس کتاب میں ہے مسدد کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب نکالی احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اپنی تلوار کی نیام سے ایک کتاب نکالی تو اس میں لکھا تھا کہ مسلمان سارے اپنے خون کے بارے میں برابر ہیں اور اپنے غیر کفار کے معاملہ ہمیں وہ ایک ہاتھ ہیں ان میں سے ادنا ان کے ذمہ ہمیں کوشش کرے گا خبردار کوئی مسلمان کافر کے بدلہ ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی زمی جب تک حالت احد میں ہے اور جس نے کوئی نئی بات نکالی تو وہ اسی کے اوپر ہوگی اور جس نے کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مسلمان کو کافر کے بدلہ ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کافر زمی اور معاہد ہو تو اس کے بدلہ ہمیں اسے قتل کیا جائے گا عبید اللہ بن عمر حشیم یاہیہ بن سعید حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تراحی حدیث ذکر کی اتنا اضافہ کیا کہ مسلمانوں میں سے ادنا شخص بھی مسلمان قاتل کو پناہ دے سکتا ہے اور ان کا سخت ان کے کمزور کو واپس لوٹا جائے گا اور میدان میں لڑنے والا ان کے پیٹھنے والے پر لوٹایا جائے گا قطعباہ بن سعید عبدالوحاب بن نجداح حوتی عبدالعزیز بن محمد سحیل حضرت ابو حریرہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرد اپنی بیوی کے پاس ایک غیر مرد کو پاتا ہے حرام کاری کرتے ہو دیکھتا ہے تو کیا اسے قتل کر دے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس ذات کی خسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ عزت عطا فرمائی میں تو اسے قتل کر دوں گا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قوم کے سردار تھے عبدالوحاب بن نجدہ نے اپنی روایت میں کہا کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسلمہ مالک سحیل بن عبوس علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عباد نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا خیال ہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پاؤں تو کیا اسے محلت دوں اس وقت کہ میں چار گواہوں کو لاؤں فرمایا کہ ہاں محمد بن دابود بن سلیمان عبدالرزاق معمر زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہم بن حزیفہ کو زکاة وصول کرنے والا بنا کر پھیجا تو ان سے ایک شخص نے زکاة ادا کرنے میں کٹ ہجتی کی تو ابو جہم نے اسے مار کر زخمی کر دیا وہ لوگ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قساس دلوائے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے اتنا اتنا مال ہے وہ راضی نہ ہوئے آپ نے اور زیادہ کر کے فرمایا کہ تمہارے لئے اتنا اتنا مال ہے لیکن وہ راضی نہ ہوئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بڑھا کر پھر فرمایا کہ تمہیں اتنا اتنا مال دیتا ہوں تو اس پر راضی ہو گئے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو میں لوگوں سے خطاب کر کے انہیں تمہاری رضا مندی کے بارے میں بتلاؤں گا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر شام کو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ یہ قبیلہ لیس کے لوگ میرے پاس کساس لینے کی غرض سے آئے تھے تو میں نے انہیں اتنے اتنے مال کی پیشکش کی تو یہ راضی ہو گئے پھر آپ اپنے پوچھا ان سے کیا تم راضی ہو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تو مہاجدین نے ارادہ کیا کہ انہیں سزا دیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے ارادہ سے باز رکھا تو وہ باز آگئے پھر آپ نے انہیں بلایا اور مزید اضافہ کر دیا اور فرمایا کہ کیا تم راضی ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری رضا مندی لوگوں سے غطاب کر کے بتاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پس رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کیا تم راضی ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں احمد بن سوالح ابن وحب عمرو ابن فارس بکیر رباداہ بن مصافع حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں سامنے سے ایک شخص آیا اور آپ کے اوپر آندھا گرنے لگا مال لینے کی فکر میں تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی سے جو آپ کے دست مبارک میں تھی اسے ڈھوکا دیا تو اس کے چہرے پر زخم آ گیا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہاں آ اور قساس لے لے اس نے کہا کہ بلکہ میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سوالح ابو اسحاق فزاری جریدی ابو نظراح ابو فراس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں اپنے گورنروں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے جسموں کو ماریں اور نہ اس لیے کہ وہ تمہارے اموال لے لیں پس جس کے ساتھ ایسا کیا جائے تو وہ میرے پاس مقدمہ لے کر آئے میں اسے قساس دلواؤں گا حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ کیا اگر کوئی حاکم اپنی رعایہ کو تعدیباً مارے تو اس سے بھی قساس لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس ذات کی خسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس سے قساس لوں گا اور بے شک میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے وہ اپنی ذات سے بھی قساس دیتے تھے دابود بن رشید ولید اوزاعی ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء مقتول کو چاہیے کہ قساس سے رک جائیں بہتر یہ ہے کہ قساس نہ لیں معاف کر دیں اور ترتیب وار پہلے پہلا پھر اس کے بعد یعنی جو پہلا وارث ہے وہ پہلے معاف کریں پھر دوسرے درجہ کا وارث معاف کریں اگرچہ عورت ہو یعنی عورت بھی قساس کا خون معاف کر سکتی ہے امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ ین حجزو کے معنی ہیں قساس سے رک جائیں محمد بن عبید حمد ابن سراح سفیان عمر تابوس ابن عبید سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اندیکھی میں مارا جائے تیر اندازی میں جو لوگوں کے درمیان ہو رہی ہو یا کوئی پتھر لگنے یا کورا لگنے سے مر جائے یا لاتھی لگنے سے مر جائے تو وہ قتل خطا ہے اور اس کی دید قتل خطا کی دید ہی ہے اور جو شخص عمدن جان بوجھ کر قتل کیا گیا تو اس کا قساس ہے ابن عبید نے فرمایا کہ وہ ہاتھ کا قساس ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان کے درمیان حائل ہو جائے تو اس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب آئے اور اس سے نہ کوئی فرض قبول کیا جائے گا نہ ہی نفل محمد بن ابو غالب سعید بن سلیمان سلیمان بن کثیر عمرو بن دینار تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے سفیان کی روایت کی طرح حدیث ذکر کی حارون بن زید بن ابو زرقا محمد بن راشد سلیمان بن موسی حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص خطاعاً قتل کیا گیا ہو اس کی دید سو اونٹ ہیں جن میں سے تیس بنت مخاز تیس بنت لبون تیس حقے اور دس مذکر بنی لبون یحییٰ بن حکیم عبد الرحمن بن عثمان حسین معلم حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دید کی کل قیمت ایک دینار یا گیارہ درہم تھی جبکہ ان دنوں اہل کتاب کی دید مسلمانوں کی دید سے آدھی تھی راوی کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو گئے تو وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اونٹ بہت مہنگا ہو چکا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سونا رکھنے والوں پر ایک ہزار دینار دید مقرر کی اور چاندی والوں پر ہزار درہم مقرر فرمائی اور گائے سے دید دینے والوں پر گیارہ گائیں اور بکری سے دید دینے والوں پر گیارہ بکریاں اور کپڑے کے جوڑے والوں پر گیارہ جوڑے مقرر کی اور اہل زماح زمین کافر یا معاہد کافر کی دید کو نہیں بڑھایا موسی بن اسماعیل حماد محمد بن اسحاق حضرت عطا بن عبی رباح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں والوں کی دید میں سو اونٹ کا فیصلہ فرمایا اور گائے والوں کی دید میں گیارہ گائیں مقرر کی اور بکریوں والوں پر دو ہزار بکریوں اور کپڑے کے جوڑوں والوں کی دید میں دو سو جوڑوں کا فیصلہ فرمایا اور گندم والوں پر کچھ مقرر کیا تھا لیکن محمد بن اسحاق نے یاد نہیں کیا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن یعقوب تعلقانی پر یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث ابو تمہلاہ نے محمد بن اسحاق کے واسطہ سے انہوں نے عطا بن عبی رباح ان جابر بن عبداللہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دید مقرر فرمائی اور موسیٰ بن اسماعیل کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا اور کہا کہ کھانے کی دید دینے والوں کے بارے میں بھی کچھ مقرر فرمایا جو مجھے یاد نہیں مسدد عبدالواحد حجاج زید بن جبیر خشف بن مالک طعی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل خطا کی دید میں بیس حقے اور بیس جزعے بیس بنت مخاز اور بیس بنت لبون اور بیس بنی مخاز مذکر مقرر فرمائے محمد بن سلیمان انباری زید بن حباب محمد بن مسلم عمرو بن دینار اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بنی عدی کا ایک شخص قتل کر دیا گیا تو نبی کریم نے اس کی دید بارہ ہزار درہم مقرر فرمائی امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن عیناہ نے عمرو سے انہوں نے اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اور انہوں نے ابن عباس کا تذکرہ نہیں کیا سلیمان بن حرب مسدد حماد خالد قاسم بن ربیع اقباہ بن عوس حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز خطبہ دیا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو حضیمت سے دوچار کیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں تک حفظ کیا تھا مسدد سے پھر دونوں راوی متفق ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو ہر وہ فضیلت اور ترجیح دور جاہلیت میں خون یا مال کی ذکر کی جاتی تھی اور ان کا دعویٰ کیا جاتا تھا وہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں سوائے اس فضیلت کے جو حجاج کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کی تھی پھر فرمایا کہ آگاہ رہو بے شک قتل خطا کی دید قتل شباہ عمد کے برابر ہوگی جبکہ کوڑے اور لاتھی سے قتل ہو وہ دید سو اونٹ ہیں ان میں چالیس اونٹنیاں وہ ہوں گی جن کے پیٹوں میں بچے ہوں مسدد کی حدیث زیادہ مکمل ہے مسدد عبدالوارس علی بن زید قاسم بن ربیع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معنی کی حدیث روایت کرتے ہیں اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے روز یا فرمایا فتح مکہ کے روز بیت اللہ کی سیڑھی پر یا فرمایا قعبہ کی سیڑھی پر قطبہ دیا امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اسی روز ابن عیناہ نے علی بن زید سے عن قاسم بن ربیع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اس حدیث کو اور ایوب سختیانی نے قاسم بن ربیع عن عبداللہ بن عمر سے خالد کی حدیث کی دراہ روایت کیا ہے اور حماد بن سلمہ نے عن علی بن زید عن یعقوب صدوسی عن عبداللہ بن عمر عن نبی روایت کیا ہے نفیلی سفیان ابو نجیح مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل شباہ عمد کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ وہ تیس حقے تیس جزعے اور چالیس خلفے گابھن چھے برس سے نو برس تک کے اونٹ ہوں سنیاہ سے بازل عام تک اونٹنیاں حناد حناد ابو احوس سفیان ابن اسحاق قاسم زمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے شباہ عمدن کی دیت کے بارے میں فرمایا کہ وہ سلس کی تقسیم پر ہے تیتیس حقاہ تیتیس جزعاہ اور چونتیس سنیاہ سے بازل عام تک گابھن اونٹنیاں ہوں حناد ابو احوس سفیان ابو اسحاق حضرت قاسم بن زمراہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل خطا کی دیت رباع کے اعتبار سے تقسیم فرمائی پچیس حقاہ پچیس جزعاہ پچیس بنت لبون پچیس بنات محاز اونٹنیاں ہوں گی حناد ابو احوس ابو اسحاق حضرت القماہ اور اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے شباہ عمد کی دیت کی ترتیب پچیس حقے پچیس جزعے پچیس بنت لبون پچیس بنت مخاز بتلائی ہیں محمد بن مسنہ محمد بن عبداللہ سعید قطاداہ عبد ربیہ ابو عیاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنت عفان اور حضرت زید بن ثابت نے دیت مغلزاہ جو شباہ عمد کی صورت میں ہوتی ہے کی ترتیب یہ بتلائی ہے چالیس جزع گابھن تیس حقے اور تیس بنت لبون اور قتل خطا میں تیس حقے تیس بنات لبون بیس بنی لبون اور بیس بنات مخاز کی ترتیب رکھی محمد بن مسنہ محمد بن عبد اللہ سعید قطاداہ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے دیت مغلزاہ کے بارے میں وہی ترتیب ذکر کی جیسی پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ ابو عبید نے ایک سے زائد افراد سے روایت کیا ہے کہ جب اونٹنی چوتھے سال میں داخل ہو جائے تو وہ حق ہے اور مونس حقہ ہے اس لیے کہ وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر سواری کی جائے اور اس پر بار برداری کی جائے جب وہ پانچویں سال میں داخل ہو جائے تو وہ جزاع اور جزعہ ہے جب چھٹے سال میں داخل ہو جائے اور اپنے دانت نکال لے تو وہ سنی ہے سنیا ہے جب وہ ساتویں سال میں داخل ہو جائے تو وہ رباع ہے جب آٹھویں برس میں داخل ہو جائے اور وہ دانت نکال لے جو رباع یا کے بعد ہوتے ہیں تو صدیس اور صدس ہے جب نمے سال میں داخل ہو جائے اور اپنے نوکیلے دانت نکال لے اور ظاہر کر دے تو وہ بازل ہے جب دسویں برس میں داخل ہو جائے تو وہ مخفف ہے پھر اس کے بعد اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بازل عام ہے یا بازل آمین اور مخلف عام ہے یا مخلف آمین جہاں تک بھی زیادہ ہو جائے نظر بن شمیل نے کہا کہ ایک سال کی اونٹنی بنت مقاز ہے دو سال کی بنت لبون تین سال کی حقاہ اور چار سال کی جزعاہ پانچ برس کی اونٹنی سنی اور چھے سال کی رباہ اور سات سال کی سدیس اور آٹھ سال کی بازل اور امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ ابو حاتم اور اسماعی نے فرمایا کہ جزو ایک وقت ہے کوئی عمر نہیں ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ جب اونٹنی اپنے سامنے چار دانت نکال لے تو وہ رباہ ہے ابو عبید نے کہا کہ جب حاملہ گابھن ہو جائے تو خلفہ ہے پس وہ دس ماہ تک مسلسل خلفہ رہتی ہے جب دس ماہ پورے ہو جائیں تو وہ عشرا ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے دانت نکال لے تو سنی ہے جب سامنے کے چار دانت نکال لے تو رباع ہے اسحاق بن اسماعیل عبدا بن سلیمان سعید بن ابو عروبا غالب تمار حمید بن حلال مسروق بن عوس حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیاں دیت میں سب برابر ہیں دس اونٹ ان کی دیت ہے ایک انگلی کی ابو ولید شعبہ غالب تمار مسروق بن عوس حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیاں سب برابر ہیں میں نے کہا کہ دس دس اونٹ ہیں فرمایا کہ ہاں امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد بن جعفر نے شعبہ عن غالب عن مسروق بن عوس روایت کیا ہے اور اسماعیل نے غالب تمار سے ابا ولید کی سند سے بیان کیا ہے اور حنزلاح بن ابی صفیہ نے غالب سے اسماعیل کی سند سے روایت کیا ہے مسدد یحییٰ ابن معاز نظر بن علی یزید بن زریع شعبہ قطاداہ حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ برابر ہیں یعنی خنزر اور ابحام برابر ہیں عباس انبری عبد السمد بن عبد الوارس شعب قطاداہ اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیاں برابر ہیں اور دانت بھی برابر ہیں سامنے کے دانت اور داڑھیں برابر ہیں دیت کے اعتبار سے یہ اور یہ سب برابر ہیں ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہے بشرتے کہ دانت صحیح ہو امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ نظر بن شمیل نے اس حدیث کو شعباہ سے عبد السمد بن عبد الوارس کی مذکورا حبالا روایت کے معنی میں ہی بیان کیا ہے ابو داوود فرماتے ہیں داریمی نے اس کو نظر سے روایت کیا ہے محمد بن حاتم بن بزیع علی بن حسن ابو حمزہ یزید نحوی اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانت اور انگلیاں سب کی سب برابر ہیں عبداللہ بن عمر بن محمد بن ابان ابو تمیلا حسین معلم یزید نحوی اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کو برابر قرار دیا ہے حدبہ بن خالد حمام حسین معلم حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی پشت کو قعبہ مکرمہ سے تیک لگائے ہوئے تھے انگلیوں کے بارے میں فرمایا کہ دس دس اونٹ ہیں زہیر بن حرب ابو خیس ماہ یزید بن حارون حسین معلم حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانتوں کے بارے میں پانچ پانچ اونٹ ہیں امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں شیبان سے یہ روایت پائی لیکن میں نے ان سے نہیں سنی پھر ہمارے ایک ساتھی ابو بکر نے جو سقاہ ہیں شیبان سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن راشد نے بیان کیا کہ سلیمان بن موسیٰ سے انہوں نے عمرو بن شعیب سے ان کے والد نے اور انہوں نے ان کے دادا سے نبی 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 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قتل خطا کی دیت گاؤں والوں پر چار سو دینار یا اس کے مساوی چاندی مقرر کرتے تھے اور اس کی قیمت اونٹوں کی قیمتوں کے اعتبار سے لگایا کرتے اگر اونٹوں کی قیمت مہنگی ہو جاتی تو دیت کی قیمت بڑھا دیتے اور جب کمی اور ارزانی ہوتی تو اس کی قیمت میں سے کمی کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں دیت کی قیمت چار سو دینار سے آٹھ سو دینار تک یا اس کے مساوی چاندی سے آٹھ ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی راوی کہتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گائے والوں پر دیت دو سو گائیں مقرر فرمائیں اور جس کی دیت بکریوں میں ہو تو دو ہزار بکریوں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ دیت میراس ہے مقتول کے وہ راسا کے درمیان ان کی قرابت داری کے اعتبار سے اور جو ان سے بچ جائے وہ اسباح کو ملے گی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ناک کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اگر پوری ناک کٹ دی جائے تو کامل دیت ہوگی اور اگر ناک کا صرف اوپر کا اونچہ حصہ کٹ دیا جائے تو آدھی دیت پچاس اونٹ یا اس کے مساوی سونا چاندی یا سو گائیں یا ہزار بکریاں اور اگر ہاتھ کٹ دیا جائے تو آدھی دیت لازم ہوگی اور پاؤں میں آدھی دیت ہوگی مامو ماں ہمیں ایک تہائی دیت اور جائفہ ہمیں بھی اسی طرح انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی میں دس اونٹ اور دانتوں میں سے ہر دانت میں پانچ اونٹ ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فیصلہ فرمایا کہ عورت اگر جنایت کر لے تو اس کی دیت اس کے اصبات پر ہوگی وہ اصبات کہ جو وارس تو نہیں تھے کسی چیز کے لیکن جو اصل زی فروز وراثہ سے بچتا تھا وہ انہیں مل جاتا تھا اور اگر وہ عورت خود مقتول ہو جائے تو اس کو ملنے والی دیت تمام وراثہ کے درمیان تقسیم ہوگی اور وہی اس کے قاتل کو قتل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ قاتل کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر مقتول کا کوئی وارث بھی نہ ہو تو اس کا وارث لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اور قرابت والا ہو اور قاتل ہرگز کسی بھی چیز کا وارث نہیں ہوگا محمد کہتے ہیں کہ یہ سب مجھ سے سلیمان بن موسیٰ نے مروان شعیب کے واسطہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیان کیا محمد بن یحیی بن فارس محمد بن بکار بن بلال عاملی محمد ابن راشد سلیمان ابن موسیٰ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ قتل شباہ عمد جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کی دیت مغلز ہے سخت ہے قتل عمد کی طرح لیکن قتل شباہ کے قاتل کو مارا نہیں جائے گا راوی کہتے ہیں کہ خلیل نے محمد بن راشد سے یہ اضافہ ہم سے بیان کیا کہ شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے تو ان کے درمیان اندھا دھند قتل ہو جاتے ہیں بغیر کسی عداوت کے اور بغیر اسلحہ اٹھائے ہوئے شیطان کی فتنہ انگیزی سے قتل ہو جاتے ہیں وہ بھی ذرا سی بات پر ورنہ در حقیقت دلوں میں کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسلحہ سے قتل کیا جاتا ہے بلکہ جو بھی چیز مل جاتی ہے مثلا پتھر لکڑی وغیرہ تو اس سے مارا جاتا ہے ایسے موقعوں پر اور قتل کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے ابو کامل فزیل بن حسین ابن خالد بن حارس حسین حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں بتلایا حضرت عبداللہ بن عمرو کے واسطہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبازے میں پانچ اونٹ ہیں محمود بن خالد سلامی مروان ابن محمد حیسم بن حمید علا بن حارس حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنکھ کے پارے میں جو اپنی جگاہ پر تو رہے لیکن بینائی اس کی ختم ہو جائے تیسلہ فرمائی کہ ایک تہائی دید ادا کرنا ضروری ہے حفظ بن عمر نمری شعباہ منصور ابراہیم عبید بن فزیلاہ حضرت مغیراہ بن شعباہ فرماتے ہیں کہ بنی حزیل کے ایک شخص کی دو بیویاں تھی ان میں سے ایک نے دوسری کو شاہتیر کی لکڑی سے ماری اور اسے قتل کر دیا اور اس کے مقتولاہ کے پیٹ کے بچہ کو بھی قتل کر دیا تو دونوں طرف کے لوگ اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس لے آئے مقتولاہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ عورت کے ساتھ پیٹ میں بچہ کی بھی دیت دی جائے تو دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم کیسے اس بچہ کی دیت دیں جو نہ چیخا نہ چلایا اور نہ کھایا نہ پیا اور نہ رویا یہ جملہ اس نے مسجع اور قافیہ بندی سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتیوں کے مسجع کلام کی طرح اپنے کلام کو مسجع کرتے ہو اور آپ نے اس میں فیصلہ فرمایا کہ ایک غراہ دینے کا اور اسے عورت کے بورا سا کے زماح لگایا غراہ سے مراد ایک غلام یا لونڈی ہے عثمان بن ابو شعباہ جریر منصور نے اسی سند سے تقریبا یہی حدیث روایت کی ہے اور یہ بھی اضافہ کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول اللہ کی دیت کو قاتل اللہ کے عصبات کے ذمہ لگایا اور مقتول اللہ کے پیٹ کے بچہ کے بارے میں ایک غراہ دینے کا حکم دیا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح حکم نے مجاہد عن مغیراہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو عثمان بن ابی شعباہ حارون بن عباد اللہ عزدی وقیع حشام قرواہ حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے حمل کے بارے میں لوگوں سے مشوراہ کیا تو حضرت مغیراہ بن شعباہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک غراہ دینے کا فیصلہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ میرے پاس جنہوں نے تمہارے ساتھ دیکھا ہے تو حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بن مسلمہ کو وہ لائے اور انہوں نے گواہی دی کہ مرد نے اپنی بیوی کے پیٹ کے بچہ کو مار دیا اس بارے میں موسی بن اسماعیل وہیب ہشام حضرت مغیراہ بن شعباہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی معنی کی حدیث مروی ہے امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن زید نے اور حماد بن سلمہ نے ہشام بن عرواہ سے انہوں نے اپنے والد عرواہ سے روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پوری بیان کی امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ ابو عبید کے واسطے سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس مرے ہوئے حمل کو عمل اس لئے کہتے ہیں کہ عمل کے معنی ہیں پھیلانے کو تو گویا عورت ولادت وقت پھر بچا پھل پھل دیتی ہے اسی طرح ہر وہ چیز جو ہاتھ وغیرہ سے پھیل جائے اسے کہتے ہیں کہ مالس یعنی زائع کر دیا پھولایا محمد بن مسعود مسیسی ابو عاصم ابن جریج عمرو بن دینار تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے بارے نے دریافت فرمایا تو حمل بن مالک بن نابغاہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دو عورتوں کے درمیان تھا تو ان میں سے ایک نے بڑی کو لکڑی اٹھا کر ماری اور اسے اس کے جنین کو قتل کر ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنین کے بارے میں غرہ ہے اور فرمایا کہ قاتلہ کو قتل کیا جائے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ نظر بن شمیل نے فرمایا کہ مستاح وہ لکڑی ہے جس سے روٹی بیل کر پکائی جاتی ہے اور ابو عبید نے کہا کہ مستاح خیمہ کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے عبداللہ بن محمد زہری سفیان عمر تابوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے آگے اسی معنی کی حدیث ذکر کی لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاتلہ کو قتل کیا جائے اور یہ اضافہ کیا اپنی روایت میں کہ غلام یا باندی کے غرہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا راوی کہتے ہیں کہ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر اگر میں یہ نہ سنتا تو اس کے علاوہ دوسرا فیصلہ کرتا سلمان بن عبد الرحمن تمار عمر بن طلحہ سماک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے حمل بن مالک کے واقعہ میں مروی ہے کہ پھر عورت نے ایک بچہ جس کے بال ہگ آئے تھے جنہ مرا ہوا اور وہ عورت مر گئی تو آپ نے قاتلہ کے آقلہ پر دیت کا فیصلہ فرمایا تو مقتولہ کے چچا نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقتولہ نے ایک بچہ زائع کر دیا ہے جس کے بال اگ آئے تھے تو قاتلہ کے باپ نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اللہ کی خسم بچہ نہ رویا نہ پیا نہ کھایا تو اس جیسے کا خون تو لغو زائع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جاہلیت کی طرح یا فرمایا کہ اس کے کاہنوں کی طرح مقفی مسجع کلام کر رہا ہے بچہ کی دیت میں ایک غرہ دو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان عورتوں میں سے ایک کا نام ملیکاہ اور دوسری کا نام ام غطیف تھا عثمان بن ابو شہباہ یونس بن محمد عبدالواحد بن زیاد مجالد شعبی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ بنو حزیل کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو قتل کر دیا دونوں میں سے ہر ایک شوہر اور بچوں والی تھی فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولاہ کی دیت قاتلہ کے براسہ پر رکھی اور قاتلہ کے شوہر اور بچوں کو بریوززماہ کر دیا تو مقتولاہ کے براسہ نے کہا کہ اس کی میراس ہمیں ملے گی فرمایا کہ نہیں اس کی میراس اس کے شوہر اور اولاد کو ملے گی وحب بن بیان ابن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ بنو حزیل کی دو عورتیں لڑ پڑیں تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا اور اسے قتل کر دیا دونوں طرف کے لوگوں نے مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جنین کی دیت ایک غلام یا باندی کا گڑرا ہے اور عورت کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ وہ قاتلہ کے آقلہ پر ہوگی اور مقتولہ کا وارث بنایا اس کے لڑکے کو اور جو اس کے ساتھ تھے حمل بن مالک بن نابغاہ حزالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ایسے بچے کی دیت کا تابان دوں جس نے کھایا نہ پیا نہ بات کی نہ ہی رویا اور اس جیسے کا تو خون لغو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجع کلام کرنا کاہنوں کے بھائیوں کا کام ہے یہ بات آپ نے حمل بن مالک کی مسجع گفتگو کی وجہ سے فرمائی قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی قصہ میں یہ بھی مردی ہے کہ وہ عورت جس پر آپ نے غراہ کا حکم کیا تھا وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی میراس اس کے بیٹوں کو ملے گی اور اس کی طرف سے دیت اس کے عصبات دیں گے عباس بن عبد العظیم عبید اللہ یوسف بن سحیب حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دوسری کو پتھر مارا جس سے اس کا حمل گر گیا یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے عورت کے بچاہ میں پانچ سو بکریاں مقرر کی اور اس دن سے آئندہ کے لیے لوگوں کو آپس میں پتھر مارنے سے منع فرمایا امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ روایت تو پانچ سو بکریوں ہی کی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ سو بکریاں مقرر کی ابراہیم بن موسیٰ رازی عیسیٰ محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنین کی دیت میں ایک غلام یا باندی کے غراہ دینے کا فیصلہ فرمایا یا وہ گھوڑے کا ہو یا خچر کا امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد بن عمرو سے حماد بن سلمہ اور خالد بن عبداللہ نے بھی روایت کیا ہے لیکن دونوں نے گھوڑے اور خچر کا ذکر نہیں کیا محمد بن سنان عوانی شریک مغیراہ نے ابراہیم سے اور جابر نے شعبی سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ غراہ سے مراد پانچ سو درہم ہیں امام ابو دعود نے فرمایا کہ ربیعہ نے فرمایا کہ غراہ سے مراد پچاس دینار ہیں عثمان بن عبی شعباہ یعلا عبید حجاج سواف یحیع بن کثیر اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقاطب جو قتل کر دیا جائے اس کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جو کچھ وہ بدلے کتابت ادا کر چکا اتنا حصہ دیت کا آزاد کی دیت کے مطابق ہوگا اور جو بدلے کتابت باقی ہوگی وہ غلام کی دیت کے اعتبار سے دیا جائے گا موسی بن اسماعیل حماد بن سلمہ عیوب اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مقاطب کوئی حد لگنے والا کام کرے یا کسی میراس کا وارث بنے تو وہ وارث ہوگا اپنے آزاد شدہ حصہ کے بقدر امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو وحب نے ایوب عن اکریما عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے جبکہ حماد بن زید اور اسماعیل نے اس کو مرسلا روایت کیا ہے اور ایوب عن اکریما عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے اور اسماعیل بن علیہ نے اسے اکریما کا قول قرار دیا ہے یزید بن خالد موہب رملی عیسی بن یونس محمد بن اسحاق حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زی معاہد کی دیت آزاد آدمی کی دیت کے نصف ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکاہ کو عسامہ بن زید نے عبد الرحمن بن حارس نے عمرو بن شعیب سے ایسا ہی روایت کیا ہے مسدد یحییٰ ابن جریج عطا حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہو بن یعلا اپنے والد یعلا بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ملازم نے کسی سے لڑائی کی تو اس کا ہاتھ دانتوں سے کٹ ڈالا اس نے اپنا ہاتھ ملازم کے موہ سے کھینچا تو اس کے ملازم کے سامنے کا دانت ٹھوٹ گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کو حدر قرار دے دیا اور فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے موہ میں رکھے رہتا اور تو اسے اونٹ کی طرح چباتا رہتا راوی کہتے ہیں کہ مجھے ابن ابی ملیکاہ نے اپنے دادا کے حوالاہ سے بیان کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے حدر قرار دیا اور فرمایا کہ اس کا دانت دور ہو جائے زیاد بن ایوب خشیم حجاج عبد المالک حضرت عطا یعلا بن امیہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاتنے والے سے کہ اگر تو چاہے تو اپنا ہاتھ اس کے موہ میں دے اور وہ اسے کٹ لے پھر تو اپنا ہاتھ کھینچے اس کے موہ سے اور آپ نے اس کے دانتوں کی دیت کو باطل قرار دیا نصر بن عاصم انتاقی محمد بن سباح بن سفیان ولید بن مسلم چوریج حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو علمِ طب نہ جاننے کے باوجود طبیب ظاہر کیا اور اس کے علاج سے کسی کو نقصان پہنچ گیا تو وہی زامن ہوگا نصر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن جریج نے مجھ سے بیان کی امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سوائے ولید کے کسی نے روایت نہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح بھی ہے یا نہیں محمد بن علی حفظ عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو میرے والد کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو طبیب بھی کسی قوم کا علاج کرے اور اس کی طب مشہور نہ ہو اس سے پہلے پھر اس کے علاج سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو وہ زامن ہے عبد العزیز کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ طبیب طب سے موصوف ہی ہو بلکہ وہ تو یہ ہے کہ رگ کاٹنے سے زخم چیرنے یا داغ لگانے میں غلطی کر دے مسدد معتمر حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انس بن نظر کی بہن ربی نے ایک عورت کا سامنے کا دانت توڑ دیا اس عورت کے اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق قصاص کا فیصلہ فرمایا تو انس بن نظر نے فرمایا کہ اس ذات کی خسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا دانت آج نہیں توڑا جائے گا آپ نے فرمایا کہ اے انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص کا پھر اولیاء عورت دیت پر راضی ہو گئے اور دیت لے لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کر دیں امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا ان سے کہا گیا کہ دانت کا قصاص کیسے لیا جائے گا انہوں نے فرمایا کہ اکھیڑ لیا جائے گا عثمان بن ابی شعباہ محمد بن ابی یزید سفیان بن حسین زہری شعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے پاؤں کا نقصان لغو اور بیکار ہے مسدد سفیان زہری شعید بن مسیب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اجماع چوپایا کا لگایا ہوا زخم لغو ہے معدن کان بھی لغو ہے اور کونے کا نقصان بھی لغو ہے اور رکاز میں پانچمہ حصہ ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ اجماع سے مراد کھلا ہوا جانور جس کے ساتھ کوئی ہانکنے والا نہ ہو اور دن میں ہو رات میں نہ ہو محمد بن متوکل عسقلانی عبد الرزاق جعفر بن مسافر زید بن مبارک عبد المالک معمر ان حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ سے ہونے والی جانیوں مالی نقصان خدر اور لغو ہے احمد بن حنبل معاز بن حشام ابو قطاداہ ابی نظراہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ مفلس و نادار لوگوں کے بیٹے نے کسی مالدار کے بیٹے کا کان کٹ دیا تو اس کے جنایت کرنے والے لڑکے کے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غریب نادار لوگ ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کچھ مقرر نہیں فرمایا سعید بن سلیمان سلیمان بن کسیر عمر بن دینار تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے دیکھے مارا گیا یا آپس کی نشانہ بازی میں کسی پتھر یا کوڑے سے مر گیا تو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی اور جو جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا ہو وہ اس قاتل کے اپنے ہاتھوں کا قساس ہے اور جو شخص فریقین کے درمیان حائل ہو جائے تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو